بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم آج کے اس معدول میں ناظرین اکرام انوارمنٹل فیکٹر جو کہ بچوں کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ پر اثر انداز ہوتے ہیں کچھ مزید فیکٹرز ہم دیکھیں گے جیسے پالوشن فیکٹر پالوشن سے مراد یہ ہے کہ اس کے اردگرد جو فضاء ہے وہ اس کے اپنے یعنی ویسینٹی میں اس کے اپنے روم کے اندر اس کے اپنے گھر کے اندر کی جو فضاء ہے وہ کس طرح سے ہے اور باہر سے جو ہوا اور فضاء یا آکسیجن اسے دستیاب ہے وہ کس طرح سے ہے اس میں پہلا جو فیکٹر ہے وہ پالوٹڈ انڈور اور آؤٹڈور ائر ہے یعنی ہوا کی موجودگی اور اس کا فل آف آکسیجن ہونا یہ بڑا ضروری ہے اور اس میں اگر آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور اس کی وجہ گھر کے اندر کا کا ماحول جانا وہ اس کو متاثر کرتا ہے پرانے کپڑوں کا زیادہ دیر تک پڑے رہنا جوتوں کا زیادہ دیر تک پڑے رہنا اسی طرح بستروں کا اور گھر کے اندر جو دیگر کپڑے موجود ہوتے ہیں یا چیزیں موجود ہوتی ہیں یا کچن کی جو ویسٹج ہے اس کا پڑا رہنا وہ اس چیز کو متاثر کرتا ہے کہ گھر کے اندر کی فضاء آکسیجن ایٹڈ اس طرح سے نہیں رہتی جس طرح سے بچے کی صحت کے لئے ضروری ہے اسی طرح وہ گھر جہاں پر اس کو باہر کی فضاء دستیاب ہے وہ اگر پالوٹڈ ہے یعنی گندہ نالہ بیرہ ہے اور اس کے قریب سے تسلسل کے ساتھ ایک پالوٹڈ ایر آ رہی ہے تو اس کے اثرات بھی اس بچے کی صحت پر مرتب ہوتے ہیں یعنی اس کا انوارمنٹ خراب ہوا جس کی وجہ سے اس کی عمومی صحت اور ذہنی صحت جانب وہ متاثر ہوئی اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹیمنیٹڈ وارٹر جو پانی اسے دستیاب ہے جو اسے پلایا جا رہا ہے اس کے اندر بعض وقت ایسے کیمیکلز ہیں بعض وقت ایسی اضافی ڈپوزٹس ہیں جس کا بعض وقت ہمیں علم نہیں ہوتا اور وہ خاص تسلسل کے ساتھ باڈی کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کی کچھ عرصے کے بعد علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اس کی اردگد کی فضاء کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں ہمیں آگاہ رہنا چاہیے اور اس کے لیے بہتر اقدامات کرنے چاہیے ہیں کہ ہمیں فلٹرڈ وارٹر کو پریفر کرنا چاہیے اسی طرح لیک آف ایڈیکویٹ سینیٹیشن ہے گھر کے اندر یا اردگدی محول کے اندر پانی دیر تک کھڑا رہے اس میں بدبو پیدا ہو جائے اس میں بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہو جائیں کچھ ایسی جرسیم پیدا ہو جائیں جو اس کے محول میں موجود رہے تو اس سے بھی فضاء مقدر ہوتی ہے اور بچے کی عمومی صحت کے لیے اتنی چندہ مفید نہیں ہوتی یعنی ٹچ کرنے کے ساتھ کچھ زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں یعنی کچھ فود ایسی ہے جس کو زیادہ دیر تک رکھا جائے اور اس کے ساتھ ٹچ کیا جائے تو اس سے بھی فضاء خراب ہو سکتی ہے انوارمنٹ متاثر ہوتا ہے اور اس کے اثرات بچے تک پہنچتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے ٹچ کے ذریعے سے اور اس فضاء کے اندر اس کے جو ویپرز ہیں وہ موجود ہوتے ہیں اور ان کے ڈیپازٹس جو ہے نا وہ بچے کے ساتھ ٹچ بھی کرتے ہیں اور اسے اس کے ٹاکسک ہیزرڈز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح ڈیزیز ویکٹرز ہیں بہت ساری جنہیں ایسی ہیں جو ڈیزیز کا باعث بنتی ہیں امراض پھیلنے کا سبب بنتی ہیں گلے سڑے پھل ہیں ان کا پڑے رہنا زیادہ دیر تک رکھنا ان کو کھانا اور سم ٹائم یہ ہے کہ ہم اس کو کاٹ کے بعض وقت کھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی یہ ہے کہ اس کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اسی طرح آلٹر 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 ریڈییشنز ہیں بعض ایسی ریڈیشنز ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا جس میں خاص طور پر یہ جو ہماری آلٹر 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 ریڈیشنز ایکس ریڈیشنز ہیں اس کا استعمال بچوں کے لئے زیادہ دیر تک اس کا استعمال کرنا آہ وہ بہت زیادہ نقصان دے ہوتا ہے آہ ڈاکٹر اگر ریکمنٹ کرے تو اس کو بتا دیا جائے کہ اس کے پہلے کتنے آہ اس طرح کے ایکس ریز ہو چکے ہیں اور ڈاکٹر کے نالگیش میں لانا چاہیے تاکہ اس کا آلٹرنیٹیو وے اختیار کیا جا سکے اسی طرح یہ جو ریڈییشنز کا تعلق ہے بعض وقت ہم فون کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں بچوں کے پاس رکھتے ہیں بچوں کے پاس اس کا استعمال کرتے ہیں اس سے بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی طرح ڈی گریڈڈ ایکو سسٹم ہے یعنی کچھ چیزیں فضاء کے اندر موجود ہیں جو کھانا جو ہم ویس کرتے ہیں وہ کچھ جانوار اس کو کھا لیتے ہیں اور اس کی کچھ غزاء ایسی ہے جو پودوں کے لیے بڑی ضروری ہے اور پودے ہمارے لیے آکسیجن پیدا کرتے ہیں اگر اس میں کوئی ڈسٹورشن ہو اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو یہ یقیناً اس فضاء کو مقدر کرتا ہے اور اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے اسی طرح ٹاکسک ہیزرڈز ہیں جو زہریلے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بعض اوقات وہ مفید جڑی بوٹیوں کو نقصان دے ثابت ہوتے ہیں ہم بعض چیزوں کو اس طرح سے بسٹرائے کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے نقصان دے ثابت ہوتے ہیں اور ہماری اس فضاء کے لیے وہ پرابلمیٹک ہو سکتے ہیں اور یہ جو الٹرا وائلٹ ریز جو فضاء کے اندر مختلف طرح سے موجود ہیں اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ وہ یعنی ہماری فضاء کے اندر جو اس طرح کی ریز ہیں بعض اوقات یہ ہے کہ موسمی اثرات کی وجہ سے چاند گرین اور سورج گرین اور اس طرح کی چیزوں سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے اور یہ بھی ایک پلوشن کا سبب بنتے ہیں اسی طرح کچھ سلیپنگ پیٹرنز ہیں جو بچے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں مثلا ایک سے چار ویکس کے بچے کے لیے پندرہ سے سولہ گھنٹے نیند کا ہونا ضروری ہے اس کی فضاء اس طرح سے بنائی جائے اس کا انوارمنٹ اس طرح سے قائم کیا جائے جس میں وہ اس کا اپنے نیند کے کوٹے کو پورا کر لے اسی طرح ایک سے چار منت کے بچے کے لیے چودہ سے پندرہ گھنٹے کی نیند ہے اور چار سے بارہ مہینے کے بچے کے لیے چودہ سے پندرہ گھنٹے پر ڈے نیند کی ضرورت ہے اور اس طرح ایک سے تین سال کے بچے کے لیے بارہ سے چودہ سال چودہ گھنٹے کی نیند جوانا وہ بڑی ضروری ہے تو ان عوامل کو اگر ہم متناسب طریقے سے دیکھیں گے تو بچے کی صحت پر اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے آپ گھنٹے کی بہت اچھے ڈے ک sexual موسیقی